اسلام علیکم ناظرین روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجات ناظرین اس وقت ہم گاؤں سولہ وان آر میں موجود ہیں جو کہ رنالہ خورج سے تھوڑے فاصلے پہ موجود ہے اس گاؤں میں تین ماہ سترہ دن پہلے ایک حوالدار پاک آرمی سے جن کا تعلق تھا محمد عرفان وہ شہید ہو گئے ان کے صحابزادے ہیں ماسوم بچہ ہے اور اس بچے کا نام ہے منیب عرفان عرفان صاحب جو کہ شہید ہوئے تھے آرمی میں حوالدار تھے آج ہم ان کے گھر میں موجود ہیں آج یکم محرم ہے ان کا جو صحابزادہ ہے بیٹا ہے ایک ہی بیٹا ہے ماسوم سا بیٹا ہے جو کہ نرسری کلاس کا طالب علم ہے ان سے ہم گفتگو کریں گے یقیناً ان کی جو گفتگو ہے ہمارے ناظرین کو نہ صرف ایک سبق دے گی اور کچھ اس ماسوم بچے کی جو پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ وہ اچھی لگیں گے اسلام علیکم بیٹا مونیب بیٹا کیا آل ہے آپ کا اچھا آپ پہلے تو بتائیے کہ آپ کے پپا کا نام کیا ہے پپا اچھا آپ کا نام کیا ہے مونیب اچھا آپ کے پپا کیا کام کرتے تھے وہ فوج کرتے تھے یعنی فوجی تھے پاکستان آرمی میں اچھا تو زہر ہے آپ نے اپنے اببو کو دیکھا دیکھا ہوا ہے تو کتنا عرصہ ہو گیا کہ اببو آپ کو نہیں ملے دو مینے دو مینے ہو گئے اچھا تو کبھی خواب میں ملے آپ کو کتنی دفعہ بیٹا ملے ہیں تین دفعہ تین دفعہ خواب میں ملے ہیں اچھا تو انہوں نے کوئی بات کہی آپ کو کوئی نصیت کی کیا کہا تھا انہوں نے آپ کو کہتا اٹھا اٹھو کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں نرسری نرسری میں کیسی جا رہی ہے آپ کی پڑھائی اچھا اچھا منیب یہ بتاؤ کہ آپ نے بڑے ہو کے بیٹا کیا بننا ہے آرمی آفیسر آرمی آفیسر بننا ہے اچھا تو ڈر نہیں لگتا کہ آرمی میں جاؤں گا تو جس طرح پاپا کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ڈر نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا یعنی آپ نے آرمی میں جانا ہے اور بڑے ہو کےcolor بننا ہے ہاں جی پاپا کی یاد آتی ہے اچھا آپ آرمی میں جاؤ گے ہاں جی walnut آفیسر بن کے تو پھر آپ کیя کرو گے جا کے دشمنوں کا مانگا کیا کرو گے دشمنوں کو مانگا اچھا دشمنوں کو آپ نے مارنا ہے ہاں جی یعنی آپ نے اپنے پاپا کا بدلہ لینا ہے ہاں جی بہت ساتھ غصر ہیں آپ کو ہاں جی انہوں نے اچھا نہیں نہ کیا بیٹا کوئی دل کی بات کر لو پڑھائی کیسی جاری ہے آپ کی بہت اچھی کوئی پریشانی تو نہیں ہے سارا دن آپ گھر میں کیا کرتے ہو پڑھائی پڑھتے رہتے ہو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھیلتے نہیں ہو کھیلتا ہوں اچھا مممہ آپ کی آپ سے پیار کرتی ہوگی ہاں گی اب مممہ روتی تو نہیں ہے کہ روتی رہتی ہے روتی رہتی ہے دادی امی وہ بھی روتی ہیں تو آپ سمجھایا کرو آپ بڑے سارے ہو گئے ان کو سمجھایا کرو میں نے بڑا ہو جانا ہے بڑا ہو کہ میں نے آرمی میں جا کے افیسر لگنا ہے تو آپ کیوں روتے ہو میں پپا کا بدلہ لوں گا لینا ہے نا بدلہ آپ نے چلو پیارے بچے آپ کو چھوٹی سی بات کرو پیاری سی کوئی پویم سنا دو نظم کو یاد ہے کوئی جو چیز آپ کو آتی ہے وہ سنا دو چلو اے بی سی سنا دو پوری سنا دو اتنی سی آتی ہے ناظرین آپ نے منیب کی باتیں سنی منیب عرفان جو کہ گاؤں سولہ ون آر جو کہ رنالہ خورت کے قریب ہے وہاں پہ یہ بچہ رہتا ہے اور جو عرفان صاحب جو تھے آرمی میں تھے پاک آرمی میں حوالدار آج سے تین ماہ سترہ دن پہلے جو ہے وہ بلوچستان کے علاقے گوادر میں دشمنوں کا نشانہ بنے اور شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اس بچے کا آپ عظم دیکھیں معصوم سا بچہ ہے بچہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کے پاکستان آرمی میں جاؤں گا اور آرمی میں بڑا فیسر بن کے اپنے پاپا کا دشمنوں سے بدلہ لوں گا تو یہ معصوم سا بچہ اور معصوم سے بچے کی سوچ آپ دیکھ لیں اور کبھی کبھی مجھے خیال یہ آتا ہے کہ اس طرح پتہ نہیں کتنے ہمارے پاک آرمی میں نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے حال ہی میں جو بظاہر میڈیا پہ نہیں آئے لیکن ان کی تداد کافی ہے تو ہمیں پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے پاک آرمی کا حوصلہ بڑھانا چاہیے اور ان کے گھر میں جب آج ہم افسوس کے لئے آئے ہیں تو ان کی جو والدہ ہے ان کی بھی طبیعت بہت خراب تھی ان کی دادی اممہ ان کے دادا ان کے جو چاچو ہیں وہ بھی بڑے پریشان تھے اپنے اس عرفان کو یاد کر کے تو اللہ تعالی عرفان کے درجات بلند کرے اس بچے کی عمر دراز کرے اس بچے کو اللہ تعالی اس کی خواہش کے مطابق پاکستان آرمی میں لے جائے اور یہ آرمی میں جا کر کوئی بڑا آفیسر بنے معصوم سا چھوٹا سا چاہ تین چار سال کا یہ بچہ ہے نرسری کلاس میں پڑھتا ہے مریب اس بچے کا نام ہے اس بچے کے ارادے دیکھ کے محسوس یوں ہوتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا جو مرال ہے وہ کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگا اور پاکستان آرمی جو ہے انشاءاللہ اسی طرح اپنے وطن کا دفاع کرتی رہے گی جب تک ایسے معصوم بچے جو ہیں ان کا جو ذہن اور ان کا جو دل ہے وہ پاکستان آرمی کے لئے اپنے وطن کے لئے دھڑکتا رہے گا شفیق شجاعت کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکیپان اللہ حافظ